اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ ناظرین آج جس موضوع پر ہم لوگ بات کریں گے وہ ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ آپ کا دور اندرونی خلفشار سے بھرا رہا ہے بہت سی مشکلات بہت سی پریشانیاں آپ کو درپیش آئی آپ نے اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراں بعد جو معاملات ہوئے اس کا جاننا میرے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور اس میں میرے اور آپ کے لئے بہت سے اسباق ہے اللہ کے نبی کی وفات ہوئی وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہیں آپ پریشان تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا کچھ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہیں لیکن حقیقت میں آپ وفات نہیں پائے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لئے گئے ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور وہ اپنی قوم سے چالیس رات غائب رہنے کے بعد پھر واپس آ گئے ہیں حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤ کٹ ڈالیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ناظرین جب یہ معملہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہیں تھے اتنی ہی دیر میں آپ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوئی میں داخل ہوئے پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کے جسد مبارک سے دھاردار یمنی چادر ہٹا کر حضرت ابو بکر نے آپ کے رخِ انور پر چوما اور پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو موتوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کرے گا جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہی حال تھا وہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے حضرت ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جاؤ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے حضرت ابو بکر نے فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول افا ام ماتا او قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على اقبیه فلن يذر اللہ شيئا وسا يجز اللہ الشاکرین کہ اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجہ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور جو تم میں سے جو شخص اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ یقینا جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے وہ زندہ رہنے والا ہے کبھی مرے گا نہیں اللہ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہی ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو جائے اور ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلڑ جاؤگے جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلڑ جائے گا تو وہ یاد رکھے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا انقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا ناظرین یہ خطبہ حضرت ابو بکر نے جو دیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جو اب تک فرط غم میں تھے حیران تھے ششدر تھے انہیں حضرت ابو بکر کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وفات پا چکے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے وہ کہتے ہیں واللہ ایسا لگا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور سارے لوگوں نے اس آیت کو اخذ کر لیا اور جب میں کسی کے مو سے سنتا تو وہ یہی آیت تلاوت کر رہا ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ آیتیں سنی تو میری کمر ٹوٹ کر رہ گئی میں خاک آلود ہو کر رہ گیا گویا میرے پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے تھے اور میں نے بھی سمجھ لیا کہ نہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ناظرین یہ گم کا موقع تھا صحابہ اکرام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی جس پر وہ لوگ کھڑے اترے حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کو صحیح راہ دکھائی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چیلنجز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو درپیش آئیں وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے ناظرین آپ ہمارا ویڈیو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے کہ آپ کو ہماری باتیں کیسی لگی آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ